جب بھی میں اس والے انکل کو دیکھتا ہوں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یار گائنس چیلنج کافی زیادہ خطرہ کونے والا ہے کیونکہ اس والے اوگنیزر کا کافی زیادہ ایکسپیرنس ہے اور چیلنج کو کلے کرنے کا ایکسپیرنس تو اپنا بھی کافی زیادہ ہے سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں تو بھائی مجھے تو یہاں پہ بگاٹی دیکھ رہی ہے اور میں اسی کو چیوز کرنے والا ہوں لیکن پھر بھی یہاں پہ اور بھی آپشنز دیکھ بھی نہیں ہے وہ تو مجھے اس کو دیکھ کے پتا چل رہا ہے آرگائز لگتا ہے کہ کوئی پرانے موڈلر کی لیمبورگ نہیں ہوگی بٹ بھائی میں تو چیوز کرنے والا ہوں یہ والی بگاٹی کیونکہ میں نے چیلنج کو بھی کلے کرنا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ والی گاڑی مجھے جتوا دے گی لیکن یا خمیتہ میں نے چیلنج کو دیکھ کے رکھا ہے اور یہ والا چیلنج بہت زیادہ مشکل ہے سنچین مشکل ہوگا تیرے لیے لیکن میرے لیے سب کچھ کافی زیادہ ایزی اور بھائی یہ میں کدھر جا رہا ہوں لٹرلی میں یار گائز یہ چھوٹی سی روڈ اس نے بنا کے رکھی تھی اور تین تین ون ٹربائنز بھی تھے لیکن وہ کہنا ہے کہ جب پاس میں بگاٹی ہو تو پھر دکت نہیں ہوتی ابھی دھیرے دھیرے جاؤں گا اور مجھے یہاں سے اوپر جانا ہے فائنلی یار گائز ابھی تک تو میں کافی زیادہ لکھی ہوں اور اگر ایک دفعہ یہ واللائٹ کلیر ہوگی تو پھر اس کے پاس مزہ آ جائے گا لیٹس گو یار گائز یہ بھی ہو گیا ابھی یہاں پہ اپنی گاڑی کو تھوڑا سلو کروں گا کیونکہ مجھے سامنے بوسٹرز دکھ رہے ہیں اور بوسٹرز کے بعد ایک جمپ بھی ہے ابھی انکل وہ ٹیوب کے اندر مجھے ایک روڈ بھی دکھ رہی ہے سب کچھ دکھے گا تمہیں آمیٹی لیکن وہ کہنا کہ فوکس کرو گے تب ہی جیتو گے اتنی زیادہ بڑی ہے گاڑی دے دیا انکل ابھی بھی آپ فوکس کی بات کر رہے ہو بس ابھی دیکھو تو صحیح میں یہاں پہ کرتا کیا ہوں یہ کونسی جگہ ہے ونٹر بائن کو لگانے کی لٹرلی میں یار گائز یہ سامنے جمپ ہے اور جمپ کی بیچ میں ونٹر بائن بھی ہے مگر ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے چیلنج جتنا مشکل ہوگا اتنا ہی کلیر کرنے میں مزہ آئے گا اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا چیلنج میں ہی جیتوں گا لیٹس کو یار گائز یہ جمپ کافی زیادہ خطناک ہے لیکن بیچ میں ونٹر بائن بھی ہے اور فائنلی یار گائز ونٹر بائن سے بھی بچ گیا اور ٹیوب کے اندر بھی آ گیا ماننا پڑے گ تم نے گاڑی کو زیادہ بڑیا چوز کی ہے اتنا تو اپنا ایکسپیرینس ہے نا انکل مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کونسی گاڑی کب چوز کرنی ہے اور ابھی مجھے سامنے ایک اور وال لائٹ دکھ رہی ہے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ہی گو میں کلیر کروں گا بھائی گاڑی بہت زیادہ بڑیا ہے اور چیلنج کو کلیر کرنے کا ایکسپیرینس تو اپنا ویسے بھی بہت زیادہ ہے لیٹس کو یار گائز یہ وال لائٹ بھی مجھ سے کلیر ہو گئی اور یہ ونٹر بائن بھی کلیر ہو گیا انکل یہ کیا بنا کے دیا آپ نے یہ کچھ زیادہ ایزی ہے یہ تو پورا کا پورا چلنج آپ لوگ بول سکتے ہو کہ یار گائز ایک ہی گو میں کلیر کر سکتا ہوں اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ 50% تو کلیر ہو گیا ہوگا تم نے بلکہ ٹھیک بولا عمیٹی لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک میرے ٹکو تو صحیح زیادہ خوش ہونے کی ضرورت کیوں نہیں ہے لگتا ہے کہ ٹیوب کی اندر جانا ہے ٹیوب کی اندر نہیں عمیٹی اوپر روڈ پہ جانا تھا تو پہلے بتاؤ نا کہ روڈ پہ جانا تھا میں تو ٹیوب کی اندر آ گیا ہوں لیکن خیرے کوئی دکت نہیں ہے یار گائز دوبارہ ہم لوگ جائیں گے ٹیوب کی اندر لیکن لگتا ہے کہ اب کی باری گاڑی کی سپیڈ کچھ زیادہ ہی سلو تھی اچھا کھیل ہے تم نے مجھے لگتا ہے کہ تم جیت سکتے ہو مجھے بھی ایسا لگتا ہے میں جیت سکتا ہوں اور میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا لیکن یا حمیٹیہ میں سوچ لو کہ میں یہ والی آڈی چوز کروں یہ والی آپشن اچھی ہے سنچن اور یہ گاڑی بھی دکھنے میں کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے لیکن پھر بھی تم لوگ بگارٹی کا کمپیرزن نہیں کر سکتے ہو مانا کہ آڈی ہے کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن بگارٹی سے زیادہ اچھی نہیں ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کتنا لکی ہے میں تو بہت زیادہ لکی تھا بھائی یہ تو گیا نیچے سنچن کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی دنیا کا سب سے زیادہ آسان راستہ سنچن سے کلیر نہیں ہے ابھی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ یہ والی گاڑی کتنی زیادہ سپیشل ہے گاڑیاں تو چاپ ساری کے ساری کافی زیادہ بڑیاں ہیں لیکن بتانے کیوں مجھے تیری گاڑی بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے ایک تو یہ پرانے زمانے کی ہے اور اس کی سپیڈ بھی زیادہ تیز نہیں لگ ری مجھے لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ چاپ کتنا لکی ہے بھائی ابھی تک تو یہ کچھ زیادہ بڑیاں کھیل رہا ہے لیکن یہ والے ونٹ تربائنز فینکنگ اس کو نیچے مجھے پتا تھا کہ یار گائز یہ نیچے جائے گا مجھے تو بس تمہیں دیکھ کے مزا آ رہا ہے لگتا ہے کہ چیلنج تم ہی جیتو گے ٹھیک ہے تو پھر انکل بس ابھی آپ دیکھو کہ میں یہاں پہ کرتا کیا ہوں ونٹ ابھی بھائی یہ کہاں سے آگیا بی ہاں سے بیچ پہ آگیا لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے چاپ تو لیڈی کافی زیادہ آگے پہنچ گیا اور سنچن کی گاڑی چاپی گاڑی سے تو کافی زیادہ اچھی ہے اور فائنلی بھائی مجھے لگتا ہے کہ اب کی باری یہ وال لائٹ کلیر کر لے گا یہ بھی بہت زیادہ مشکل ہے لیٹس کو یار گائز چھوٹی سی وال لائٹ سنچن نے کلیر کر لی ہے اور ابھی یہاں پر ایک جمپ آئے گی فائنلی یار گائز سنچن نے جمپ بھی لگا ل اور جمپ اس لیے لگائی کیونکہ بیچ میں وینڈ ٹربائن تھا کافی زیادہ لکی ہے یہ ابھی یہ کام کر کے اپنی گاڑی کو پیچھے لے کے جا سامنے والی جمپ کچھ زیادہ ہی خطناک ہے مگر دیکھ لیتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے بیچ میں وینڈ ٹربائنز بھی ہیں بلکہ یہ جمپ تو ہے ہی نہیں یار گائز یہ ایک چھوٹی سی وال لائٹ ہے اور اس کو کلیر کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے لیٹس کو دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یا پھر نہیں ابھی تک تو یہ اپنی گ بھائی لگتا ہے کہ بچ گیا یہ فائنلی آر گائز سنچن ابھی دیرے دیرے کچھ زیادہ ہی اچھا کھیل رہا ہے اور یہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا مگر ابھی یہاں پر ایک جمپ آئے گی یہ جمپ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے سنچن کی گاڑی آلریڈی سلو ہو چکی ہے کیونکہ بیچ میں اس نے بام کو ٹچ کر لیا لیٹس گو نہیں بھائی جمپ نہیں لگا پایا سنچن تو پھر بھی کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا لیکن لگتا ہے کہ میں نے گاڑی ا اچھی چوز نہیں کیا لیکن ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں ونٹر بائنٹ اس سے کلیر ہو جائیں گے اب بھائی لگتا ہے کہ والرائیڈ بھی کلیر کر لے گا لیکن جس جمپ کے پاس میں فسا ہوں وہ جمپ بہت زیادہ مشکل ہے اور چاپ کی یہ والی گاڑی اتنی زیادہ خطناک جمپ کبھی بھی نہیں لگا پائے گی یہ تو ایزی تھا پورا کا پورا ٹریک کافی زیادہ ایزی ہے اس کے بعد یہ آتی ہے والرائیڈ اور یہ بھی لٹرلی میں کافی زیادہ ایزی ہے بڑ جو اس کے بعد والی جمپ آئے گے نا وہ مشکل ہے لیٹس کو یار گائز دیکھتے ہیں کہ چاپ کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں ابھی تک تو یہ کچھ زیادہ ہی بڑیا کھیل رہا ہے اور ونٹر بائنٹ سے بھی بچ گیا ماننا پڑے گا یار گائز لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ کرے گا میں بھی دے رہی ہوں سنچن بھی دھری ہے لیکن چاپ بھائی جا رہا ہے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے جا کے کرتا کیا ہے جمپ تو یہ بہت زیادہ خطن آکے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں بیچ میں ون چیٹ سکتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یا گائز لیٹرلی میں چیٹنگ ہو رہی ہے ارے یا حمیتیا مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو گاڑی کو پیچھے سے نہیں بھگانا چاہیے سنچن گاڑی کو پیچھے سے نہیں بھگائیں گے تو پھر جیتیں گے کس طرح ایک کام کر کے گاڑی کو اور پیچھے لے کے جا کیونکہ ہم لوگ کو ابھی سپیٹ چاہیے سپیٹ گاڑی کے تیز ہوگی تبھی جمپ لگے گی مگر وہ کہنا کے بیچ میں ونٹر بائنز ب تو نہیں لگا پائے گا آیا گائز یہ جمپ کافی زیادہ خطناک ہے اور یہ گیا ٹیوب کے اندر تو پھر یا حمیتے ابھی مجھے دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہوگا سنچن دوبارہ نہیں سٹارٹ کرنا ہوگا اپنی باری کا ویٹ کرنا ہوگا خطناک جمپ کو لگانے کے لئے ٹیکنیک چاہیے ہوتی نہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس ٹیکنیک نہیں ہے ٹیکنیک ہے جاپ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی بتانے کیوں یہ چیلنج کیلئے نہیں ہو رہا ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ جاپ کیا کر ہو رہا ہے آپ کے پاس تو بگاتی ہے یار چاپ کلیر کرنا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے اور یہ جمپ بھی میں لگا سکتا ہوں لیکن مجھے تنگ کر رہے ہیں یہ والے ونٹر بائنز جو کہ میں نے کلیر کر لیے تھے اور ابھی بھائی گاڑی کو مجھے کنٹرول کرنا ہوگا لیکن دوبارہ سٹارٹ کروں گا لیکن گیوپ نہیں کروں گا کیونکہ میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ میری گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے لیکن وہ کہنا کہ اس کو کنٹرول کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے ایک منٹ بھائی اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں اور ابھی یہاں سے میں اس کو ٹرن کرتا ہوں یار گائز یہ لٹرلی میں ایک وال لائیڈ ہے اور وال لائیڈ کے اوپر میں بگاتی کو کس طرح چلا رہا ہوں یہ تو سلپ کر رہی ہے دھیرے دھیرے کافی زیادہ سلپ کر رہی ہے ابھی بھائی سیدھی ہو جا سیدھی ہو جا فائنلی یار گائز وال لائیڈ تو کلیر ہو گئی ابھی یہ ونٹر بائنز نے دوبارہ نیچے فینک د لیکن احمیتیا مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو ونٹر بائنز کے آگے سے سٹارٹ کرنا چاہیے سنچین پہلے ونٹر بائنز کلیر کرنا اس کے بعد تو آگے سے سٹارٹ کر سکتا ہے لگتا ہے کہ تم لوگ پتہ نہیں کس کے چیلنجز کلیر کرتے رہے ہو اس لیے تمہارا ایکسپیرینس ختم ہو گیا ہے اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کے چیلنجز کافی زیادہ خطناک ہوتے ہیں لیکن میں کر لوں گا مجھے تو لگتا ہے کہ تم بھی نہیں کر پاؤ گے سنچین بھی نہیں کر پائے گا اور چاپ بھی نہیں کر پائے گا یہ دیکھو ونٹر بائن ہی کلیر نہیں ہو رہا یہ پیچھے والا ونٹر بائن ان لوگ سے کلیر نہیں ہو رہا بٹ یار گائز میں نے کلیر کر لیا ہے اور ابھی یہاں پہ دو ونٹر بائنز اور ان لیٹس کو یار گائز گاڑی کو تھوڑا دا پیچھے لے کے جاؤں گا اور پھر صحیح ٹائم پہ مجھے آگے نکلنا ہوگا اب بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ لٹرلی میں یار گائز یہ چیلنج بنائے یا پھر کیا بنائے اس نے میرے پ پاس ایک پلان ہے تو صحیح اور اگر میری بگاٹی اوپر چلی گئی تو پھر میں ٹریک کے اوپر جا سکتا ہوں بٹ ایک منٹ یار گائز ہو سکتا ہے پھوڑی سی ٹیکنیک یوز کریں گے اس کے بعد میں سیدھا جانے والا ہوں ٹریک کے اوپر بٹ ایک منٹ یہ تو میں 360 کر کے واپس آ گیا ابے بھائی میں نے جانا ہے اس والے ٹریک کے اوپر لیٹس گو فائنلی یار گائز پہنچ گیا میں ابھی کیا لگانا ہے یہ جمپ لگانی ہے لیکن جمپ لگانے کے لیے پہلے مج پیچھے پیچھے جانا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ٹریک کے اوپر ہوں فائنلی یار گائز میں ٹریک کے اوپر ہوں ابھی مجھے اپنی گاڑی کو تھوڑ ایسا پیچھے کرنا ہے لیکن جیتنے کو تو میں چیت سکتا ہوں لیکن آمیٹی وہ جمپ بہت زیادہ خطناک ہے جمپ خطناک ہے لیکن آپ کے لیے خطناک ہوگی میری بگاٹی کے لیے کچھ بھی خطناک نہیں ہے لیٹس گو بھائی جمپ تو لگا لی لیکن ونٹ تربائنز بہت زیادہ ہیں اور لیکی لی سارے کے سارے ونٹ تربائنز میں نے کلیر کر لیے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تم نے کتنے زیادہ ونٹ تربائنز کو کلیر کیا ہے آہا مجھے پتہ ہے کم از کم بھی چار پانچ ہوں گے لیکن آہ ہم لوگ سے کیوں نہیں ہو رہا سنچن تم لوگ سے نہیں ہو رہا اور تم لوگ سے ہوگا بھی نہیں یہ بیچ میں بولانا سنچن ہے پورا کا پورا فوکس خراب ہو گیا گلتی تمہاری نہیں ہے وہ کہنا کہ یہ چیلنج ہے ہی کچھ زیادہ مشکل چل بھائی سنچن انکل بول رہا ہے کہ تیری گلتی نہیں ہے چلنج مشکل ہے لیٹس گو بھائی ونٹ تربائنز سے سنچن پچ گیا ہے اور ابھی تجھے فوکس کرنا ہوگا دیکھتا ہوں کہ یہ جمپ لگا پاتا ہے یہاں پھر نہیں گاڑی کی سپیڈ تو ٹھیک ہے فائنلی آر گائز جمپ اس نے لگا لی لیکن یہ ونٹ تربائنز کبھی بھی کلیر نہیں کر پائے گا سنچن نے بھی جمپ لگا لی ابھی پتہ نہیں میں جمپ لگا پاؤں گا یا پھر نہیں مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ تو جمپ لگا پائے گا ل لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کام کر کے پہلے ونٹ تربائنز سے بچہ لیٹس گو آر گائز ونٹ تربائنز سے چوب بچ گیا ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ جمپ ایسے نہیں لگا پائے گا آر گائز بھائی اس کی گوڑی تو کچھ زادہ ہی تیز ہے لٹرلی میں آر گائز یہ بھی ایک راکٹ ہے اور چوب تو ونٹ تربائنز سے بھی بچ گیا ماننا پڑے گا آر گائز اچھا کھیل ہے اس نے آپ اور میں ہم دونوں ایک ہی جگہ پہ پہ پہنچ گئے آر نا چوب مجھے تو ا اچھے سے دکھ رہا ہے لیکن اصلی چیلنج تو یہاں سے آگے سٹارٹ ہوگا مجھے کچھ بھی کر کے اس کو کلیر کرنا ہے اب بھائی تھوڑی سی دیر ہو گئی لیکن احمدتہ میں کیا کروں میں تو آپ سے پیچھے ہوں سنچن تو بھی زیادہ پیچھے نہیں ہے بس تھوڑا سا پیچھے ہے ابھی اگر فوکس کرے گا تو پھر اس کے بعد ونٹ تربائنز کلیر ہو جائیں گے لیکن لگتا ہے کہ فوکس نہیں کیا اس نے تم لوگ کی ایک گلتی یہ ہے کہ تم لوگ کی گاڑیاں بھی سلو ہو چک ہے اگر تو پیچھے سے اپنی گاڑیوں کو بھگا کے لے کر آتے تو پھر ہو سکتا تھا لیکن ابھی بہت مشکل ہے اور یہ کیا ہوا کر لیا چاپنے انکل آپ بول لیتے ہیں کہ مشکل ہے لیکن چاپ کے لیے لگتا ہے کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور ابھی آگے تو کچھ دیکھی نہیں رہا اتنے بڑے بڑے برگر بنس دکھائی دی رہے ہیں لیکن بھائی یہ کیا کر رہا ہے آرگائز یہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیسے کر رہا ہے اتنے سارے خطنا راستے اس نے کلیر کر لی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا چیلنج یہی جیتے گا اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں جیتوں گا بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ 90% اس نے کلیر کر لیا ہوگا لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے چاپ یہ والا راستہ تو بہت زیادہ مشکل ہے اور اس کو کلیر کرنے کے لیے تیری گاڑی کی سپیڈ تیز ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ تو یہ راستہ نہیں کلیر کر پائے گا ایسا آپ کو لگتا ہے لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں کہ چاپ سپسی زیادہ ایکسپرٹ ہے یار وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ تو ایکسپرٹ ہے لیکن تیرا اینگل ٹھیک نہیں تھا چلو بھائی چاپ تو نکل گیا آگے ابھی تم کیا کرو گے میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ایک دفعہ اگر یہ ونٹر بائنز مجھ سے کلیر ہو گے تو پھر اس کے بعد میں جیت جونگل لیٹس گو یار گائز میں نے بھی زگزائی والی ٹیکنیک کو یوز کیا تھا اور پیچھے والا خطلہ راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ کہ میں جیت جاؤں گا لیٹس گو جلدی اسے گاڑی کو پیچھے کرنا ہے فائنلی یار گائز میں ابھی جیت کے بہت زیادہ کری ہوں وہ چاپ یہاں پہ کھڑا گا ہے ایک ونٹر بائن ہے یہ تو میں کلیر کر لوں گا ابھی یہاں سے میں نے جنپ لگانی ہے اینگل میں نے آلیڈی دیکھ کر رکھا ہے ابھی بھائی یہ ونٹر بائن کہاں سے بیچ میں آ گیا گاڑی کنٹرول نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ نہیں بھائی گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی لیکن آہا میتیا میں تو سب سے زیادہ پیچھے ہوں ہاں سنچن تو سب سے زیادہ پیچھے اور تو پیچھے ہی رہے گا مجھے تو لگتا ہے کہ آج کا چیلنج میں جیتوں گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ابھے بھائی سنچن بہت گلت جگہ پہ فس گیا یار گائز یہ لگتا ہے کہ ادھر ہی فسا رہے گا سنچن کو چھوڑو مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں چاپ تو نے بھی یہ والا چیلنج کلیر کرنا ہے اور کیا کرنا ہے بس صرف اور صرف تجھے اپنے اینگل کو ٹھیک رکھنا ہے لیٹس گو یار گائز لگتا ہے کہ اب کی باری چاپ کا اینگل بلکل پرفیکٹ ہے اور وینڈ تربائن سے بھی بچ گیا ابھی بس اب دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں میں نے خطرناک راستہ کلیر کر لیا ہے ہاں چاپ خطرناک راستہ تُو نے کلیر کر لیا ہے اور ابھی تیری گاڑی کی سپیڈ بھی کیا ہی زیادہ تیز ہے مگر یہ وینڈ تربائن بھی تو کم نہیں ہے لیٹس گو یار گائز ڈیمڈ بھی نیچے فینک دیئ اور بیچ میں دھیر سارے بوسٹرز بھی لگے ہیں چاپ جا رہا ہے نون سٹوپ آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ کا چانس نہیں آنے والا ہے لٹرلی میں آر گائز ابھی مجھے اس کی گاڑی بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن ایک منٹ یہ اوبجیکٹ ہٹا کیوں نہیں کیونکہ یہ انکل نے بیچ میں ٹرائپ بنا کے رکھا ہے نیار ٹرائپ تو انکل بنا کے رکھتے اور بھائی یہ والی ویڈیو گیم بھی نہیں ہٹی پتہ نہیں یار گائز جیتے کا کون ایک منٹ یہ ویڈیو گیم مجھے تو ابھی دیرے دیرے لگتا ہے کہ انکل کو ڈر لگ رہا ہے انکل کو ڈر نہیں لگ رہا ہے انکل نے چیلنج کافی زیادہ خطناک بنا کے رکھا ہے اور بھائی یہ والے اوبسٹیکلز کلیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے ایک کام کر کے اپنی گاڑی کو جلدی اسے پیچھے نکال اور ابھی تجھے جانا ہوگا لیفٹ سائٹ سے لیٹس گو یار گائز سامنے دوبارہ ونٹر بائنز ہیں اور چاپ نے تو یہ بھی کلیر کر لیا بیک ٹو بیک سارے کے سارے خط مجھے لگتا ہے کہ پورا کا پورا چیننج ہی اکیلا جیت جائے گا مگر میری باری آنا باقی ہے لیٹس گو بھائی بچ گیا یار گائز ابھی گرے گا ابھی گرے گا لیکن گاڑی کو دوبارہ کنٹرول کر لیا اس نے پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہی ہو رہا یار گائز جتنا تو میں بھی چاہتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ چاپ میری باری آنے دے گئے نہیں لیٹس گو یار گائز سب کچھ کلیر کر لیا اس نے ارے یا خمیتے لگتا ہے کہ آج کا چلنج چاپ جی چاہے گا مجھے بھی سنچن ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کیونکہ جتنی سپیڈ سے آگے جا رہا ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کا چانس نہیں ہے لیٹس گو یار گائز یہ تو سارے کے سارے اوبجیکٹس موو بھی نکل رہے ہیں لیکن چاپ سمارٹ ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ سائٹ سے نکل جائے گا ابھی کیا ہوگا یہاں پہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور یہ والے اوبسٹیکلز تو موو بھی نکل رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ انکل کو بہت ڈر لگ انکل نے ارگنائز کیا ہے کہ میں اپنے کو کیا ہی بتاؤں لیکن یہ جو ابھی بیچ میں آپسٹیکلز انکل نے دے دیا ہے نا یار گائز یہ کچھ زیادہ ہی مشکل ہے دیکھ لیتے ہیں کہ چاپ کر پاتا ہے یہاں پہ بھائی یہ ویڈیو گیم نہیں ہٹنے والی ہے اور اسی لیے بیچ میں سے راستہ بنا ہے چاپ تجھے بیچ میں سے نکل کے آگے جانا ہے لیکن مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہے کہ میں جیتنے والوں یار تم نے اپنے کو ٹھیک بولا چاپ تم نے کافی زیادہ خ کلیر کر لی ہیں لیکن انکل ابھی یہاں سے گاڑی میرے خیال سے نہیں نکلے گی نکلے گی نکلے گی گاڑی کو نکالنے کا ٹرائے کرو نہیں نکلے گی انکل یہ گاڑی فس جائے گی یہاں پہ ٹھیک ہے تو پھر تم کسی اور سائٹ سے نکلنے کا ٹرائے کرو دیکھ بھائی چاپ مجھے لگتا ہے کہ نکلنے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں لٹرلی میار گائی جیتو سارے کے ساتھے بند ہوئے ہیں اسی لیے تمہیں آپ کو بتا رو انکل نے چیٹنگ کی ہے میرے ٹرائے کر بھائی چاپ ٹرائے تو کر رہا ہے لیکن وہ کیا ہے نا کہ بیچ میں سے اس کی گاڑی نکلے گی نہیں ابھی اتنی گندی قسمت کسی کی کیسے ہو سکتی ہے نہیں بھائی چاپ ایسے تو نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہوگا یار ہاں اپنی گاڑی کو دو ٹیئر پہ کر لے چاپ دو ٹیئر پہ گاڑی کو کرنا اتنا آسان نہیں ہے آسان تو نہیں ہے لیکن ابھی کرنا تو پڑے گا چاپ کیونکہ تیرے پاس کوئی اور option نہیں ہے اگر مجھ سے کلیر نہیں ہو تو پھر آپ کیا کرو گا یار بات تو تیری بھی ٹھیک ہے اگر تک سے نہیں ہو رہا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے درگو کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا تم لوگ کو ایک کام کر کے چاپ فل سپیڈ سے جا کے ٹرائے کرو اور ابھی نکلے گی بٹ نہیں آر گا اس گاڑی نہیں نکل سکتی ہے اتنا تو مجھے پتا ہے گاڑی کا سائز کافی زیادہ بڑا ہے تو گاڑی بیچ میں سے کبھی نہیں نکلے گی تو پھر ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے ابھی تجھے راستہ بنانا ہے نا اور تیری گاڑی میرے خاصے چاپ ایک کام کر کے گاڑی کو چینج کر لیکن گاڑی ابھی تو چینج نہیں ہوگی وہ تو دوسری باری میں چینج ہوگی یار ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے دوسری باری میں چینج ہوگی لیٹس گو بے بھائی گاڑی دھیرے دھیرے ڈیمیج ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ گاڑی ڈیمیج ہوگی تب ہی یہ راستہ کلیر ہوگا لیٹس گو دوبارہ ٹریک کر رہا ہے لیکن نہیں بھائی یہ بہت زیادہ خط راستہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تجھے اپنی گاڑی کو توڑنا پڑے گا مجھے بھی ایسا لگتا ہے گاڑی ٹوٹے گی تب ہی آگے نکلے گی یار ایک منٹ بھائی دروازہ تو اس کا کھل گیا ہے اور چاپ بچارہ کوشش بھی کر رہا ہے لیکن نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے میرے مائنڈ میں ایک پلان ہے تو صحیح لیکن وہ کہنا کہ میں چاپ کو بتاؤں گا نہیں مجھے آپ کا پلان چاہیے بھی نہیں یار ہاں بھائی چاپ لگتا ہے کہ گاڑی فضل گئ تیری گاڑی تو میں نکال لوں گا لیکن آپ کے پاس کون سا پلان ہے مجھے مت بتانا یار نہیں بتاؤں گا چاپ اگر تجھے بتاؤں گا تو پھر تو جیت جائے گا اور جیتنا میں چاہتا ہوں لیٹس کو یار اس چاپ ایک کام کر کے ویٹ کر ابھی میری باری آنے والی ہے نا تیرے بعد ویسے بھی میری باری ہے میں تجھے کلیر کر کے دکھاؤں گا پھر تو وہ والی ٹیکنیک یوز کرنا لیکن مجھے کوئی بھی ٹیکنیک نہیں چاہیے تو پھر چاپ اس طرح تو گاڑی کو دیسٹوئے کر دے گا اور راستہ تو اس سے پھر بھی کلیر نہیں ہوگا مگر مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں نا کر سکتا ہے تو پھر کر کے دکھا مجھے لگتا ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوگا ہاں یار گائز یہ راستہ کلیر ہونے والا ہے ہی نہیں چاپ کوشش تو بہت زیادہ کر رہا ہے لیکن گاڑی نہیں نکلے گی نا یہاں سے کیسے نکلے گی یار گائز بیچ میں اس کے ٹائرز دیکھوں کتنے زیادہ بڑے ہیں اور اس کی باڈی بھی بڑی ہے ویڈیو گ کیمز بھی سائیڈے پہ نہیں ہو رہی ہیں اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انکل نے میرے ساتھ چیٹنگ کر کے رکھی ہے چیٹنگ ہاں بول سکتا ہے کہ انکل نے تھوڑی سی چیٹنگ کی ہے بٹ ابھی پلان ہے نا چاپ میرے پاس ایک پلان ہے مجھے پتا ہے کہ یہ کس طرح کلیر ہوگا ٹھیک ہے تو پھر میں گیو اپ کرتا ہو آپ مجھے کلیر کر کے دکھو یار ایک منٹ لوگ جا میں تجھے ابھی کر کے دکھاتا ہوں وہ کہا ہے نا کہ آمیٹی پہلے تم چاپ تک پہن چیٹنگ میں کلیر کروں گا لیٹس گو فائنلی آر گائز میں بچ گیا ہوں لیکن وہ کہہ نا کہ سامنے ایک جمپ بھی ہے اور یہ جمپ کچھ زیادہ ہی بڑھی ہے مجھے ویسے لگتا ہے کہ یہ جمپ تم لگا نہیں پاؤگے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں جمپ نہیں لگا پاؤں گا مجھے جلدی سے اپنی گاڑی کو پیچھے لے کے جانا ہوگا ایک منٹ ایسے تو یہ جمپ لگے گی نہیں کافی زیادہ خطناک سیچویشن میں فرض گئی ہوں ابھی یہاں سے پیچھے جانا اور پھر دوبارہ وہاں سے واپس آنا بہت زیادہ مشکل ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اسی طرح جمپ کو لگانے کا ٹرائے کرتا ہوں لیٹس گو یار گائز دھیرے دھیرے گاڑی کو پیچھے لے کے جائیں گے بس اتنا ڈسٹنس کافی ہے اور ابھی مجھے کچھ بھی کر کے جمپ تو لگانی ہوگی اور میں آگے جاؤں گا پیچھے نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ اگر پیچھے گیا تو پھر ایک دفعہ مجھے یہ والے ونٹر بائنز کلیر کرنے ہ ہوں گے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ صرف آگے جاؤں آگے تو ہر کوئی جانا چاہتے لیکن آپ آگے جانی پاؤ گیار بگاٹی ہے چاپ لگتا ہے کہ تنہیں بگاٹیوں کو زیادہ انڈی اسٹی میٹ کر لیا لیٹس گو یار گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ جمپ میں لگا لوں گا مگر گاڑی تو کنٹرول ہوئی نہیں اب کیا کروں گا بھائی یہ کس طرح کلیر ہو گا یار گائز بیک ٹو بیک کلیر کرنا تھا نا ابھی آگے ایک اور جمپ ہے اور پتہ نہیں ابھی وہ جم کس طرح لگے گی مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ہارو گے یار لیکن مجھے لگتا ہے کہ چاپ میں جیتوں گا لیٹس گو یار گائز یہ بھی کلیر ہو گیا ابھی یہ وینڈ ٹربائنز ہیں یہ بھی کلیر کر لی ہے میں نے اور میری گاڑی کے سپیڈ فائنل یار گائز کافی زیادہ تیز ہو چکی ہے یہاں پہ مجھے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے ایک منٹ ایک منٹ ابھی دھیرے دھیرے آگے جاؤں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چانس مجھے دوبارہ نہیں ملنے والے اب بھائی بچ گیا میں پیچھے والے خطناک وینڈ ٹربائنز سے بچ گیا ہوں اور ابھی مجھے اس سے بچنا ہے لیٹس گو یار گائز یہ تو ایک وینڈ ٹربائن لگا ہے اس کی دکت نہیں ہے ابھی فوکس چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں کافی زیادہ خطناک راستے ہیں بیچ میں وینڈ ٹربائنز بھی ہیں لیکن وہ کہنا کہ اپنا فوکس کچھ زیادہ ہی ہوا ہے آج اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو تو میں جیتوں گا لیٹس گو یار گائز سارے کے سارے خطنا ایک منٹ ایک منٹ ابھی یہ وال لائٹ ہے اور یہ بھی کچھ زیادہ ہی مشکل ہوتی ہے بٹ میں کرلوں گا بگاٹی ہے یار گائز وال لائٹ میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے مگر بھائی وال لائٹ تو کلیر ہوئی نہیں یار گائز واپس سے گاڑی کو پیچھے لے کے جانا پڑے گا ہو جائے گا زیادہ مشکل نہیں ہے چلو 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 بگاٹی ہے یار گائز بگاٹی کو صحیح سے یوز کروں گا تو پھر اس کے بعد پورا چینج ایک ہی گو میں کلیر کر سکتا ہوں آپ لوگ ایک کام کر کہ تب تک جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ میری گاڑی کے سپیڈ ابھی دیرے دیرے کافی زیادہ تیز ہو رہی ہے یہاں سے مجھے دیرے دیرے آگے جانا ہوگا اب ایک منٹ یہ چیز نیچے گر گئی انکل نیچے گر گئی لیکن آگے والی چیز نیچے نہیں گرے گی ٹھیک ہے اس کا بھی بندوبست کر لوں گا اور پلان میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ کون سا پلان ہے میرے پاس میں نے یہ سوچا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں گا او اس کو یار گائز یہی پلان تھا میرا اور وہ والی ویڈیو گیمز ہم لوگ نے کروس کر لی ہیں ٹیکنیک تو تمہاری کافی زیادہ اچھی ہے لیکن وہ کہنا کہ آگے والی ویڈیو گیمز بھی ہلیں گی نہیں اگر آگے والی ویڈیو گیمز بھی نہیں ہلیں گے تو پھر مجھے یہاں سے جمپ کرنا ہوگا ساری کیساری ٹیکنیک میں بھی سمجھ گئے ہوں بس ایک دفعہ میری باریاں نے دو یار چاپ وہ کہنا کہ تیری باریاں بھی آئے گی نہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی زیادہ خطل آگے بٹ یار گائز فائنلی میں نے کر لیا ہے اس کا مطلب یہ کہ پورا کا پورا چیلنج میں جیت سکتا ہوں یار گائز سامنے کی طرف وین ٹربائنز ہیں کافی زیادہ لکی ہو تم اور آگے دوبارہ کبھی بھی اس طرح کا آپسٹیکل آئے گا نہیں ویڈیو گیمز والا ٹرپ تو میں نے کلیر کر لیا ہے لیکن سامنے کی طرف وین ٹربائنز ہیں اور یہ راستہ بھی مشکل ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ وین ٹربائنز آپ سے کبھی بھی کلیر نہیں ہوں گا یار ج ابھی مجھے تھوڑا سا فوکس چاہیے ہوگا لیٹس گو یار گائز یہ بھی ہو گیا لیکن ہمیں پہ لگتا ہے کہ سامنے کی طرف کوئی جمپ ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سینچین جمپ ہے تو صحیح اور کافی زیادہ خطنک جمپ ہے اور بلکل گلت جگہ پہ انکل نے وین ٹربائنز کو بھی لگا دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آمیٹی تم ایک گو میں کبھی بھی پورا کا پورا چیلنج کلیر نہیں کر پاؤں گے لیکن مجھے انکل لگتا ہے کہ میں ایک ہی پر بھی ایک ہی وین ٹربائن ہے یہ بھی کلیر ہو گیا لیٹس گو یار گائز کافی زیادہ سپیڈ سے مجھے آگے جانا ہے اور ایک منٹ یہ کیا ہوا ارے یہ کونسی چیٹنگ کی ہے تم نے کیا مطلب چیٹنگ کی ہے پورا کا پورا چیلنج میں نے کلیر کر لیا ہے اوہے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے میرا پرائز دکھ رہا ہے اور بیچ میں یہ چھوٹی سی جمپ ہے لگتا ہے کہ میں جیت کیا تم نے بہت زیادہ بڑیا کھیلا ہے ویسے وہ تو مجھے پتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ بڑیا کھیلا ہے بٹ یار گائز یہ گاڑی تو گولڈ کی ہے گولڈ کی گاڑی اور پوری کے پوری موڈیفائی ہوئی بھی ہے جلدی سے اس کو لے کے جاتا ہوں لاؤس سینٹوز کی سڑکوں پہ اس کے بعد مجھے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کون سا سپیچل فیچر ہے لیکن احمیتیا ہم لوگ کی تو باری آئی نہیں سنچان تم لوگ نے جتنی باریاں کرنی تھی نا وہ تم لوگ نے کر لی تھی اور ابھی یہ گاڑی چیک کرو مجھے تو دکھنے میں کافی زیادہ خطناک لگ رہی ہے اور اس کی تو سپیڈ بھی کچھ زیادہ ہی تیز ہے میں تو بولتا ہوں کہ آپ یہ والی گاڑی مجھے گفٹ کر دو یار پاگل ہو گیا چاپ یہ والی گاڑی تجھے کیسے گفٹ کر دوں یہ تو میں چلاؤں گا مجھے تو لٹرالی میں بہت زیادہ بڑیاں لگ رہی ہے اور تربو بھی ہو گا اس کے اندر بھائی یہ تو لائٹننگ فاسٹ ہے لٹرالی میں اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اس لیے تو بولو کہ یہ والی گاڑی مجھے گفٹ کر دو یار نہیں چاپ یہ والی گاڑی تو آج کے بعد میں چلاؤں گا یار گائز اور مجھے لگتے کہ یہ والی گاڑی آف روڈنگ بھی کر سکتی ہے تو میں اس والی گاڑی کو روڈ پہ بھی چلا سکتے ہو ماؤنٹینز کے اوپر بھی چلا سکتے ہو ٹھیک ہے تو پھر انکر ابھی فیلال تو میں اس کو لاؤس سنٹوز کی سڑکوں پہ بھگانے والا ہوں اور یار گائز اگر آپ لوگ کو آج والا میگا ریم پارکوڈ چیلنج اور میری یہ والی گولڈ کی گاڑی اوپی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں ایک اور خطنا گرام چیلنج کے اندر ٹل دین ٹیکیئر اینڈ پا بائی